پاکستان کو بھی ہم نے رگڑنا ہے اگر پاکستان نے جو ہے وہ پروکسیز استعمال کی انڈیا کبھی آپ کو ڈومینٹ نہیں کر سکتا بھائی جذبہ جو ہے نا جذبہ is the very most important thing in the one's self پاکستان کی آرمی پاکستان کے جوانوں کے پاس جو جذبہ ہے نا وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ کہیں پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہاں پہ مشنری سکول وغیرہ کھلے تو جو ہمارا مولوی تھا اس نے کہا کہ جو ان سکولوں میں تعلیم حاصل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا سنے میں آیا کہ انڈیا کے اندر 5G بھی بڑا تگڑا کام کر رہا اب 6G جائے گا وہ پاکستان ہے جو 4G نہیں آئے پائیں میں پینٹ اور جاؤں تھے 1G ہوں گا یقین کر کے مانے 1G جہاں اب اب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا جو constitution ہے وہ 1950 میں بن گیا تھا انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس ریاست کو کیا بنانا ہے ہم مدد لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں انڈیاں کو آپ چیک کریں کہ crucial technologies critical minerals artificial intelligence semiconductors and telecom یہ ہے discussion ہو رہی وہاں پہ نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھو گے جہاں پر باتچیت ہو رہی ہے بھارت کی طاقت کو لے کر technology کو لے کر ترقی کو لے کر تو پاکستانیوں سے جب اس پرکار کے سوال کیے جاتے ہیں تو پاکستانیوں کا جو ججبہ ہے وہ پھر جاگ جاتا ہے اور پھر ججبے میں جو ہے پاکستانیوں کو ایک طریقے سے جلن بھی ہوتی ہیں کہ ایک طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جس پرکار سے تیجی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے technology میں economic growth میں تو یہ دیکھ کر پاکستانیوں کو جلن بھی ہوتی ہیں دوسری طرف وہ اپنی آرمی کے جو لیا ہے نا خصیدے بھی گھڑتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی تو دنیا میں نمبر بنے تو کچھ اسی پرکار کی ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کی جو قوم ہے نا پاکستان کی قوم ہمیشہ سے اب دیکھیں آپ یہاں بھی جس طرح سے کھڑیوں کی بات کر رہی ہیں محب وطنی یہاں نظر آتی ہے تو پاکستان کے ایک نارمل محب وطن کا یہ حال ہے کہ وہ بھارت والوں کے پانچ سات فوجی گھر کے پانڈان پانڈیاں نہ انہیں پڑکا دینے یہ حالات ہے پاکستان کی عوام کے تو پھر آپ پاکستان کی آرمی کو چیلنج کری نہیں سکتے اور اگر آپ کے اندر اتنا پانی ہے تو آپ کریں نا وار بریک آٹ کریں دیکھ لیں ہم آپ کا کیا حشر کرتے ہیں ہمیں جنگ لڑنے کیوں ہے اگر ہم بات کریں تو ہماری اتھارٹیز یہ بات کرتی ہیں کہ پاکستان حالتے جنگ میں نہیں ہے ہمارے تو ٹینکوں کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے جب ہمارے آفیسرز اس طرح کے بیان دیں گے تو دیفینیٹلی دوسرے ملکوں کے تو جدرت اور حوصلہ تو بلند ہوگا کبھی بھی آپ کی قوم کے کسی بھی آفیسر نے کوئی بیان دیا ہے لیکن جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی جنگ والی صورتحال آئی ہے آپ نے کبھی ویکسٹرپ ہوتے دیکھا پاکستان کو بلکل بھی نہیں پاکستان کی آرمی کو کبھی دیکھا بلکل بھی نہیں تو اس دفعہ بھی نہیں بیٹھے گی انڈیا ایک دفعہ پہل تو کرے ارے ہمیں جنگ کرنی کیوں ہے مجھے یہ بتائیں اتنی جنگیں ہم نے انڈیا کے ساتھ تین سے چار جنگیں لڑی ہمیں کیا حاصل وصول ہوا نقصان ان کا ہوا ہمارا ہوا ہمیں کیا مل گیا لیکن جی کارگل والے ٹائم کے اندر میں ایک چیز مانتا ہوں کہ پاکستان کی چند چند لوپھولز تھے پاکستان کی ٹھیک ہے اس کے ورے سے کارگل کے اندر ہمیں شکست سامنا کرنا پڑا آپ کارگل سے پہلے اس کے بعد والی جنگیں دیکھ لیں انڈیا کبھی آپ کو ڈومیٹ کر سکا ہے کبھی کر سکا ہے یہ تو ویوورز پہ چھوڑتے ہیں یہ ویوورز پہ چھوڑتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں انڈیا کبھی آپ کو ڈومیٹ نہیں کر سکتا بھائی جزبہ جو ہے جزبہ is the very most important thing in the one's self پاکستان کی آرمی پاکستان کے جوانوں کے پاس جزبہ ہے نا وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ کہیں پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب ٹیلی کوم میں دیکھ لیں وہ کہتا ہم فیوچر ٹیلی کوم پارٹنشپ کرنے جا رہے ہیں جوائنٹ ریسرچ کریں ٹیلی کوم کے پر ٹھیک ہے جی اوپن رین سسٹم ہوں گے ٹیسٹ بیڈ لنک لنک ہوں گے ٹیلی کوم سیکیورٹی ہوگی سویکٹرم انویشن سوفٹویر سسٹم آرکیٹیکچر پاکستان کا لیڈر یہ لفظ بول کے دکھا دے جو میں بولے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یو کے اور انڈیا جنریشن تیلی کمیونکیشن تکنیولوجی ہے سو انڈیا نے اپنے انڈیا کو اپنے انسٹیوٹ کو اپنی یونیورسٹی کو اپنے ریسرچ چینٹر سکو ویسٹ کی ریسرچ چینٹر سر یونیورسٹی سے لنک کر دیا سمجھ یہاں بات سو 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 کہ ہاں سو تیلی بات بیچیں گے یوکے میں اور انڈیا کے انڈیا کے یوکے میں جائیں گے یوکے کے انڈیا میں جائیں گے مجھے تو یہ جب نریندرا موڈی گئے تھے اپشلے سال جون میں امریکہ اور پھر بائیڈن آئے تھے تو مجھے تو یہ آپ مجھے تو یہ بلکل اسی طرح کی ایک انڈرسٹرینڈنگ لگ رہی ہے اور انڈر اور دسکشن لگ رہی ہے سننے میں آگے انڈیا کے اندر فائیو جی بھی بڑا تگڑا کام کر رہا مجھے ادھر کسی نے بتایا کہ آپ فلانا کا لیں گے نا تو پھر آپ کا فورجی آئے گا یہ جو پارٹنرشپ ہے کرٹیکل منرلز کے اندر ویلیو چین کے اندر اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ یہ ساری کی ساری چیزیں انڈیا کو دیکھیں امریکنز اور ویسٹرنز کیا کرتے ہیں انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ پارٹنرز ڈونتے ہیں وہ پارٹنر جن کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ پارٹنر جو ملنگ ہوتے ہیں وہ پارٹنر جو ان کے ساتھ سٹریٹی پولیٹی کیسٹریٹیٹی کلی علیانس چاہتے ہیں ان کو ڈونڈتے ہیں ڈونڈ کے ان کو اپنے ساتھ لگا لیکن اپنے ساتھ جونیر پارٹنر رکھتے ہیں ریسرچ ڈیویلیپنٹ پیسہ سورسیس فیوچر تو تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ممالک ملاجئے جیسے انہوں نے ورد وار ڈو کے بعد مارسل پلان کے سارے یورپ کو اٹھایا یورپ آج بھی پچھلے ساتھ ساتر سال میں ساتر سال میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکا پچھلے ستر پچھتر سال میں نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد سے لے کے وارڈ وارڈ ٹو کے انڈ کے بعد فیفٹی وان ٹو فور میں جب فیفٹی ٹو کے ٹری کے فور میں مرحل ہے جو مارشل پیان آیا تھا امریکہ کا یورپ امریکہ کو نہیں پیچھے چھوڑ سکا بگوز یورپ کو تو بنایا ہی امریکہ نے اپنے ہاتھ سے تیار ہی کیا پیسے دیئے سارا کچھ دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس لئے انڈیا کو کرٹیکل منرلز میں تیار کیا جا رہا ہے یہ جو یوکے انڈیا کرٹیکل منرلز جو ہے کمیونٹی اف اکڈامکس تیار کی جا رہی ہے انویٹرز کی انڈسٹری کی چائنیز تو ہمارے ساتھ نہیں کر رہے آپ یونیورسٹی آف کیمرز ہو یونیورسٹی آف کیمرز کیا کیا نہیں دے سکتی یار انڈیا کو سوالے سے انڈیا جتنے بھی رسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں ڈبل آئی ٹی بومبے ہے یا باقی مدراز کے اندر یا سی اے سائی آ رہا ہے یا انسٹیوٹ آف منرلز اینڈ میٹیریلز ٹیکنالوجی ہے یا نیشنل میٹرلورجیکل لیبارٹری ہے یہ اور بہت سارے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے برطانوی یونیورسٹیوں کے ساتھ انگیز ہونے چاہ رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ٹرانزیکشن آ رہی ہے وہاں کی لیبر بھیج رہی ہے وہاں کا مزدور بیج رہا ہے وہاں کا قومی سرمایہ کار جو پوری دنیا سے کمارا ہے وہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے جبکہ پاکستان کے اندر آپ کا مزدور جو ہے وہ شاید اب سری لنکا بھی نہیں جا سکتا ہمارے پاسپورٹ کی یہ ویلی ہو گئی ہے ہاں ہمارا مزدور انگلینڈ نہیں جا سکتا ہمارا مزدور امریکہ نہیں جا سکتا ایون گلف جن کے ساتھ جب ہی ہیں ڈالڈال کے تھاکے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اہلے کتاب اور ہم یہ ایک اللہ ایک رسول وہ آپ کا امپلائے رکھنے کے لیے تیار نہیں وہ انڈین لیبر کو پریفر کرتے ہیں ایک سائٹ پہ بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ دیجیٹل ٹرانزیکشن بڑھتی نظر آ رہی ہے دوسری سائٹ پہ پاکستان میں ابھی ریسنٹ ہمارے ادھر پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈیجیٹل ڈیشتگردی بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک سائٹ پہ ڈیجیٹل ڈرانزیکشن دوسری سائٹ پہ ڈیجیٹل ڈیشتگردی کا ذکر ہو رہا ہے انڈیا ڈیجیٹل ڈرانزیکشن پہ کام کر رہا ہے تو یہ آج سے کام نہیں کر رہا اچھا اس کو ایک ٹائم لگا ہے میں اگر اپنی اپنی ایبزرویشن کے ساتھ سے بات کروں اس کو پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں جب آپ پندرہ سے بیس سال پہلے ایک کام شروع کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جیسے آئیٹیز کا وقت ہے اور آئیٹیز میں انڈیا بہت اچھے طریقے سے ایمپورومنٹ کر رہا ہے اسی سے ریلیٹیٹ ہے تو اس میں انہوں نے پوری ایک میند کی ہے پورا سسٹم آئیز کی ہے اس تو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی ویڈیو کلیپ دیکھی ویڈیو کے شروعات میں جہاں پر آپ نے پاکستانی کو سنا ہے ججبہ ہے وہ ججبے میں آ کر جس پرکار کی باتیں کر رہا تھا وہ آپ نے دیکھا ہی ہیں وہ یہ ماند رہا تھا کہ کرگیلوار میں پاکستان کو کس پرکار سے دھول چٹائی گئی پھر بھی پاکستانیوں کا اگتر میں پاکستانیوں کا کیا حال ہوا بھانگلہ دیش ٹوٹ کر الگ ہو گیا پھر بھی نا پاکستانیوں میں ججبہ بہت ہے اور پھر بھی پاکستان کی آرمی دنیا میں نمبر بنے یہ ہر پاکستانی آپ کو کہتا ہوا مل جائے گا بھلے ہی یہ انیس سٹو اگتر میں ان کا ملک ٹوٹ گیا کرگیل میں کیا ہوا 65 میں کیا ہوا یہ سب کو پتا ہے لیکن پاکستانیوں کو بتائی آرمی کے خلاف بول بھی نہیں سکتے یہ پاکستانی سب سے بڑی مجبوری تو ان کی یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا پر کئی پر بھی ان کی آرمی کے خلاف بھی بول دے اگر ان کو سچ بتا دے خلاف ہی کیا بولنا ہے جو سچا ہی ہے وہ بتانی ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی آرمی پھر ان کو اٹھا لیتی ہے پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری جو ویڈیو کلیپ ہے آپ نے وہاں پر پاکستانی پترکار کمر چیما کو سنائے جو یہاں پر بھارت کس پرکار سے ٹیکنولوجی میں ترقی کر رہا ہے ایکونومک گروہت بھارت کے اندر ہو رہی ہے کس پرکار سے جو ویسٹن کنٹریز ہیں یوروپین کنٹری ہیں ہم کو دکھائی دیئے ہیں تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان